ایکٹر سلمان کھان کی ہتھا کی ساجش رچنے میں لائی بشنوی گینگ میں لیڈی ڈان کی انٹری ہو چکی ہے پوجہ نام کی اس گینگ سر نے سوشل میڈیا کے ذریعے لارنس کے بہت قریبی روحید گدارہ سے نزدیکیا بڑھائیں اور اسے لارنس کے دشمن کو کیا ہاتھ گینگ سر کو بھپی رانہ کو مرنے کا ٹاسک دیا تھا ابھی مانشو بھاؤ گینگ نے اپنے دشمنوں کا صفحہ کرنے کے لیے ایک اور لیڈی ڈان انو کو ساتھ لیا ہے دلی کے راجوری گارڈن ہتھا گارڈ میں اسی کا نام سامنے آیا تھا انو کو ہی ہتھا کارڈ کا ماسٹر مائن بتایا گیا تھا انو ہریانہ کے روح تک کی رہنے والی تھی اور وہ قریب چھے مہینے سے امریکہ میں بیٹھے گینگ سر ہمانشو بھاؤ گینگ سے سوشل میڈیا سے جڑے ہوئی تھی انو پر قرائم کی دنیا میں قدم رکھنے کا جنون سوال تھا لیکن اس نے لال بشنوے کی جگہ ہمانشو بھاؤ کا ساتھ چنا انو کے پریوہ نے ان کی بیٹے کی گرنیپنگ کا مقدمہ بھی ہریانہ میں درچ کھروا رکھا ہے سوشل میڈیا پر ہاتھیاروں کے ساتھ انو کی تصویریں یہ بتانے کے لئے کافی ہیں کہ کس قدر قرائم کے دنیا میں قدم رکھ کر لیڈی گینگ سر بننے کا شوق انو پر سوال تھا سرکشا ایجنسےوں کی سوطروں کے مانے تو راجوری گارڈن میں جو ہتھا گارڈ ہوا تھا اس میں آشیش کالو وکی ریڈانہ بھی شامل تھے وہ سیسیڈی فوٹیج میں نظر انو کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اسے صاف ہوتا چلتا ہے کہ پورے ہتھا گارڈ کے ساجش انو نے ہی رچی تھی اس نے ہی ہیمان شباہو کے کہنے پر اس واردات کو انجام دیا تھا ایجنسیوں کے سوطروں کا مطابق لیڈی گینگ سر انو سوشل میڈیا کے ذریعے امن سے جھوڑے تھی اسے ہنی ٹریپ میں فسایا تھا اور پھر ہیمان شباہو کے پلان کے تحت اس واردات کو انجام دیا گیا ایک وقت تھا جب لائر مشنو کے گروہ کہہ جانے والی آنند پال کی بہت قریبی لیڈی ڈان انو رادہ عرف میڈم منس کی کرائم کے دنیا میں توتی بولتی تھی پھر انو رادہ نے کرائم کا ساتھ چھوڑ کر قانون کی پڑھائی گی لیکن سرکشہ ایجنسیوں کو بھنک ہے کہ ودیش میں رہ رہی آنند پال کی بیٹی اب یہ گینگ چڑھا رہی ہے یعنی اشارہ صافہ کی دیش بھر میں آتاں کا پرہ بن چکے گینگسروں کے کنبے میں اب لیڈی گینگ سروں کی انٹری شروع ہو چکی ہے بعد کچھ مہینے پہلے گی ہے جب دلی پولیس کی کرائم رانج اور چنڈیگر پولیس کی کرائم رانج کے ساتھ کچھ انپوٹ شیئر گیا تھا بتایا تھا کہ پیشی کے دوران بھوپیرانہ کا مارڈر اس کا ویرودی گینگ کا سکتا ہے اس انپوٹ کے عدار پر کرائم رانج نے ایک شخص کو دب ہو جاتا جب اس سے پوچھتا ہاتھ سے ہوئی تو لیڈی ڈان پوجا کا نام سامنے آیا اس کی نشاندہی پر پولیس نے راجستان کے رہنے والی گینگ سر پوجا کو دھرد بوجھا پوجا کے پاس سے تو وکیل کی ڈریس اور ویپن ریکاور کیے گئے تھے پولیس نے بتایا تھا کہ لیڈی ڈان پوجا پچھلے قریب ڈیڑ سال سے سوشل میڈیا کے ذریعے روحید گدارہ سے جڑی ہوئی تھی وہ اس سے کافی امپریس ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی گھنٹوں بات کر دی تھی روحید گدارہ کے کہنے پر ہی اس نے بھوپی رانہ کو ماننے کی پوری پلاننگ کی تھی لیڈی ڈان پوجا نے ہاتھ پر ایک اے فورٹی سیون اور گینگ سر کے ٹیٹو چھپوارک کے ہیں پوری طرح سے روحید گدارہ اور لارنس بشنو ایک گینگ سے وہ جڑی ہوئی ہے